بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جال میں مکڑی کبھی آنے کی نہیں ہے جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچوں کے باپ کو کیوں قتل کر دیتی ہے وہ بچے بڑے ہو کر ماں کے ساتھ کیا عبرت ناک کام کر دے ہیں ایک تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی ان کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر کے باہر پھینک دیتی ہے اتنا عجیب و غریب گھرانا اور یقیناً بدترین گھرانا ہے قرآن مجید کی ایک صورت ہے الانقبود انقبود کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ سب سے بودا یا کمزور گھر مکڑی کا ہے قرآن کا موجزہ دیکھیں ایک جملے میں ہی اس گھرانے کی پوری کہہانی بیان کر دی کہ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر انقبود کا ہے اگر یہ انسان علم رکھتے انسان مکڑے کے گھر کی ظاہری کمزوری کو تو جانتے تھے مگر اس کے گھر کی مانوی کمزوری یعنی دشمنی اور خانہ جنگی سے بے خبر تھے اب جدید سائنس کی وجہ سے اس کمزوری سے بھی واقف ہو گئے اس لئے اللہ نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے یعنی مکڑی کے گھرے لو کمزوریوں اور دشمنی سے واقف ہوتے اس سب کے باوجود اللہ تعالی نے ایک پوری صورت کا نام اس بری خسلت والے کیڑے کے نام پر رکھا حالانکہ اس صورت کے شروع سے آخر تک گفتگو پتنوں کے بارے میں ہے صورت کی ابتدا یوں ہے کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کو عزمائیہ نہیں جائے گا اور فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اگر جب ان کو اللہ کی راہ میں عذیت دی جاتی ہے تو لوگوں کی عزمائشوں کو اللہ کی عذاب کی طرح سمجھتے ہیں ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا پتنوں اور عزمائشوں سے کیا تعلق ہے در حقیقت فتنے سازشیں اور عزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پچیدہ ہیں اور انسان کے لئے ان کے درمیان تمیز کرنا ان کو بے نکاب کرنا آسان نہیں ہوتا اگر اللہ مدد کرے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتے اور آج کا دور بھی فتنوں سے بھرپور دور ہے ہر چیز جھوٹ ہر چیز دھوکہ ہر طرف ملاوت اور بناوت اس دور پتن میں جو فتنوں میں پھنس گیا بس وہ گیا حدیث مبارکہ سے فتنوں کا علم حاصل کر کے ان کو سمجھیں اور پہچانیں کہ جب کوئی کسی دشمن کو پہچانتا ہے ابھی اس سے مقابلہ کر سکتا ہے فتنوں کو پہچانیں اور پھر ان سے مقابلہ کریں اور خود کو اور اپنی نسلوں کو ان سے بچائیں شکریہ موسیقی